بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سمارٹلی ہم ایک لیکچر میں دو ٹوپکس کو ڈسکس کر لیں گے تو آپ نے دیان سے سمجھ رہا ہے مجھے آپ کی کنسنٹریشن چاہیے میں نے آپ کو جو چیزیں سمجھا رہی ہیں آپ نے ان کو دیان سے سمجھنا ہے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا سا بھی کنسنٹریشن لوز ہوا تو آپ کو بھی اگلی چیز کی سمجھ نہیں آئے گے تو دیان سے آپ نے لیکچر کو سمجھنا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم نے لازٹ لیکچر میں یہ چپٹر سٹارٹ کے چپٹر نمبر 5 جس کا نام ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر چپٹر نمبر 5 اس پوری بک کا موسٹ امپورٹن چپٹر تو چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگزیمز قریب ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس ٹائم کب ہیں تو اس لیے میں نے اہم اہم جو چپٹر ہیں صرف وہ آپ کو ابھی کروانے ہیں تاکہ ہمارا کم ٹائم میں زیادہ سلیبس قبل ہو جائے کم ٹائم میں زیادہ تیاری کر سکے تو سب سے امپورٹن چپٹر چپٹر نمبر 5 ہے اس لیے میں نے یہ سٹارٹ کیا تو میں نے پلیلیسٹ میں پلیلیسٹ بھی بنادی فرسٹریٹی چپٹر نمبر 5 کی تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پریویس لیکچر جو ہے وہ چپٹر نمبر 5 کا انٹرکشن اور اس کے آگے جو کمپوننٹس کمپیوٹر کا تھا لیکچر اس میں میں نے ہر چیز کمپوننٹس کے والے سے بتائی تھی اچھا اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو آنی چاہیے جس کا نام ہے مین میموری میں نے آپ کو مین میموری کا بتایا تھا لیکن چونکہ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں پورا سمجھنا ضروری ہے اس لیے میں آپ کو بتانے لگوں دھیان سے آپ نے گوھر سے سمجھنا ہے مین میموری کیا ہوتی ہے ہمارے کمپیوٹر کی وہ میموری ہوتی ہے جس کو کمپیوٹر اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے مطلب ہمارا جو کمپیوٹر ہے اس میں data کو save کرتا ہے data کو اس میں store کرتا ہے اپنے کاموں کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے اسے processing کرواتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مین میموری جو ہے وہ ہمارا کمپیوٹر use کرتا ہے ہم نے کبھی RAM کو یا ROM کو استعمال نہیں کیا ہم نے کبھی RAM میں یا ROM میں data store نہیں کیا ہم لوگ کرتے ہیں hard disk میں USB میں یعنی secondary storage devices میں تو یہ بارے اس کے بارے میں میں نے پہلے بتایا ہوا اچھا اب RAM کیا ہے اور ROM کیا ہے ان دونوں کے بارے میں سمجھنے ذرا ایک بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کی جو memory ہوتی ہے وہ cells سے مل کر بنتی ہے cells cells کسے کہتے ہیں cells بیسیکلی ایک چھوٹے چھوٹے blocks ہوتے ہیں جن کے اندر مارا data store ہوتا ہے فرض کرتے ہیں اگر یہ RAM ہے میں memory کی بات کروں تو memory کوئی بھی ہو سکتی تو میں فرحال آپ کو RAM کی example دے رہا ہوں تو RAM کے اندر جو ہیں فرض کرتے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے blocks بنے ہوں ہیں جو کہ ہمیں نظر کو نہیں آتے ہیں لیکن وہ چھوٹے blocks ہوتے ہیں ہر cell کا ہر block کا ایک address ہوتا ہے اس ایک block کو cell کہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے cells ہوتے ہیں اور thousands of cells ہوتے ہیں ہر cell کے اوپر اپڑا ایک data store ہوتا ہے ہر cell کا ایک address ہوتا ہے کمپیوٹر اس address کے مطابق اس cell سے data نکال دے تو RAM کے پاس بہت چھوٹے blocks ہوتے ہیں دیکھیں نا جیسے ہم لوگ زمین پہ رہ رہے ہیں تو زمین کے اوپر ہم لوگ گھروں کے اندر رہ رہے ہیں جو گھر ہیں ہمارے وہ blocks ہیں تو ان blocks کے اندر data اسی طرح سے RAM کے اندر store ہوتا ہے اچھا اب RAM کی طرف آتے ہیں RAM کی جو full form ہے سب سے کہہ رہے تو وہ سمجھنا ضروری ہے اس کے full form ہے random access memory random access memory اب اس کے نام کا مطلب سمجھیں درہا پہلے random access memory کا مطلب ہوتا ہے ایسی memory جس پہ data directly access کیا جاتا ہے مطلب بغیاء کسی ترتیب کے random کا مطلب ہوتا ہے direct ٹھیک ہے random کا کیا مطلب ہے direct اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر data directly access کرنا ہے computer directly access کرتا ہے میں نے آپ کو بتا ہے ہمیں کہ cells کا کیا ہوتا ہے address ہوتا ہے تو first کرتے ہیں کہ cell کا address 1s2s3s4s4s5s6 یہ address ہے جب computer نے cell number 5 سے data access کرنا ہے تو cell number 5 سے مراد ہے اسے پہلے کتنے cells ہیں 1,2,3,4 4 cells ہیں لیکن computer کیا کرے گا ان 4 کی اسے کوئی پرواہ نہیں وہ directly یہاں 5 سے data نکالے گا اس cell میں data پڑا اور وہ RAM سے نکال کے اپنے پاس گے لے گا یعنی computer سے مراد مہارا CPU جو last lecture میں نے آپ کو بتایا تھا تو کیا ہوگا کہ data 5 سے directly access ہوگا تو random access memory ایسی memory جس پہ data بغیر کسی ترتیب کے access ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پہلے 1 کے پاس جائے گا 2 3 4 5 جس طرح سے ہم پر گئی میں ایک بندہ چلا گیا اس نے 4 گھر تک جانا ہے تو پہلے گزر کے 4 تک جائے رستے میں اگر 3 گھر آرے تو ان کے آگے سے گزر گا memory یعنی directly data کو access کر لیا جاتا cpu جو ہے ریم تیو پر سے directly data access کرتا ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے نام کا مطلب اچھا اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ memories ہوتی ہیں sequential access ہوتی sequential access جیسے random access ہے sequential access ہوتی sequential storage ہے یہ old storage media ہے پہلے استعمال ہو تھا tape استعمال ہو اس میں sequential access ہوتی ہے اس میں دیل لگتی ہے کیونکہ اس نے جہاں سے data لینا ہے کسی بھی address ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی addresses لیے ان سے اسے ہو کے گزر نہ پڑتا بہر ہمارا ٹوپک نہیں تو RAM اس کا نام کا مطلب ہے Random Access Memory اچھا اب یہ دیکھیں RAM اس کے اوپر CPU CPU RAM 2 operations on RAM CPU can perform 2 operations on RAM یہ بات یاد رکھنی بچے اکسر لکھتے ہیں there are two operations of RAM 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 کے 2 operations نہیں CPU کے 2 operations RAM CPU RAM کون 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 operations perform کر سکتا RAM پہلا operation read 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 copy read cpu RAM کون pp yoo cpu RAM read cpu 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 کیاپنے کمیوٹر کو کمائنڈ بھیجئے کو یہ سووفیر اوپن کر ر Bell собственно ر completing something bigger isne you,ر باس & stuff رم کو ڈیٹا دیا یا اس co Facちは اپنی کمیوٹر طرح کمانڈ بھیجئے them رم ر رم رمنا چوب پروسس سکو ورقوا چاہیے سی پیو نے اس کو ڈیٹا بھیجا کے اس کو پروسس کرو اور مجھے دو اب ریم کیا کرتی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے آگے بھی بار بار یوز ہوگی یہ کنسپٹ کے آنسر سمجھنا ہے یہ جو میں آپ کو پوائنٹ آپ کو بتانے لگوں جب سی پیو نے ریم کو کچھ دیا ریم نے پروسسنگ کی فرنیمبر ریم کے پاس یہ پہلے پانچ سیل جو تھے یہ فیل تھے ان کے اندر کچھ نہ کچھ پڑا ہوا تھا تو ریم نے سکس پہ مطلب سیل نمبر سکس پہ چھٹے سیل پہ ڈیٹا پروسس کرنے کے بعد اس کا آنسر سٹور کیا سٹور کر کے سی پیو کو دیا یعنی ریم کیا کرتی ہے ریم یہ کام کرتی ہے کہ سی پیو نے جو بھی اسے کام دیا ریم نے اس کو پروسس کیا لیکن سی پیو کو دینے سے پہلے اپنے پاس سیف کر لی آنسر پھر سی پیو کو دیا کیوں سیف کیا اس لیے سیف کیا کہ جب دوبارہ کمپیوٹر آف ہونے سے پہلے پہلے جب یوزر جب مطلب میں ہے جیسے یا جو بھی use کارا ہے küç CNC جب یوزر کو وہی کام دوبارہ کہے گا کرنے کے لیے جیسے کہ یوزر نے کہا یہ سویٹ دوبارہ اپن کرنے اس نے دوبارہ ڈبل پھلک کیا ابھی کمپیوٹر آف نہیں کیا اس نے سویٹر پھولا تھا پہلے بند کر دیا تھا پھر کچھ دیر بعد اس نے software open کیا تو کیا ہوگا دوبارہ سے command جائے گی RAM کے پاس کہ بھئی اس کو چلاو نہیں ایسا نہیں ہوگا کیا ہوگا کہ CPU جو ہے وہ دیکھے گا کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے تو CPU RAM کو کہے گا بھئی تمہارے پاس وہ answer پڑھا ہوئے وہ نکال کے بس دے دو تاکہ processing نہ کرنی پڑے پہلے اس نے کیا کیا تھا processing کی اپنے پاس save کی answer پیٹ دیا لیکن اس بار answer پڑھا ہوئا اس کے پاس اس نے صرف answer نہیں کار رہا ہے اور CPU کو آگے transfer کر دی رہا ہے تو processing کا time اس میں بچ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اکثر جب ایک software open کرتے ہیں ہمیں game لگاتے ہیں mobile phone پہ تو پہلے time loading ہونے میں جتنی دیر لگتی ہے next time اتنی دیر نہیں لگتی until and unless اگر ہم اسے mobile کو shut down یا power open نہ کر دیں یا computer کو shut down نہ کر دیں اگر ہم shut down کرتے ہیں تو نہیں لیکن اس سے پہلے پہلے اگر ہم نے وہی کام دوبارہ کہا ہے اس کو کرنے کے لیے تو وہ جلد ہی کر دیتا اس کی وجہ کیا ہے کہ processing نہیں کرتا وہ اسے صرف لیتا ہے تو دو باتیں ہوئی پہلی بات کیا ہوئی کہ CPU نے اس کو پہلے دیا data کہ بھئی اس کو process کرو اپنے پاس save کر کے مجھے answer دے دو تو وہ تو save کیا نا رائے میں اپنے پاس تو وہ کیا operation تھا write کا operation تھا یہ بھارا write کا operation تھا لیکن جب CPU نے اس سے demand کی کہ بھئی یہ کام تم نے پہلے کیا مجھے بس دے دو تو یہ کیا کام ہے CPU اسے data لینا چاہ رہا ہے CPU کہہ رہا ہے تمہارے پاس جو data وہ مجھے دے دو CPU address کہہ گا تمہارے cell number 6 پہ یہ کام ہوا ہے پہلے وہ بس مجھے answer دے دو تو وہ کیا ہے read operation تو CPU RAM کے اوپر یہ دون operation perform کر سکتا ہے read or write two operation perform کر سکتا ہے read or write اچھا اب RAM جو ہے یہ ایک volatile memory ہے یہ volatile کا مطلب سمجھ دیں volatile volatile سے کیا مراد ہے temporary memory ہے RAM is a temporary memory RAM is a volatile memory because the contents of RAM are lost when electricity supplies cut off to the RAM یعنی کہ computer جب تک on ہے تب تک RAM کے اوپر data save رہتا ہے کون سا data save رہتا ہے بھی میں نے بتایا جو RAM process کرتی ہے اپنے بعد save کرتی جاتی سابسا لیکن جب تک computer on ہے تب تک اس لئے کہتے ہیں RAM ایک volatile memory ہے volatile memory temporary یعنی RAM کے اوپر RZ طور پر data store رہتا ہے لیکن RZ طور پر کب تک جب تک computer off نہیں ہوتا جیسے computer off ہوگا اس کا data ساہا واش ہو جائے گا next time جب ہم computer چلائیں گے تو دوبارہ سے processing سارا ہوج کرنا پڑے گا تو یہ ہے volatile memory اس لئے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ computer off ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ اس سے دوبارہ وہی کام کریں تو وہ جلدی کر دے گا لیکن اگر computer یا mobile phone off ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ delete ہو جاتا اس سے data اس کا content ہے content کہتے ہیں اس کا data پڑا ہو اس کا content اس کا values یہاں پہ اندر پڑی ہوئے ہیں تو وہ lost ہو جاتی ہی جب electricity سے ہم اتار دیتے ہیں بجلی ہم اسے cut off کر دیتے ہیں اچھا اب RAM کی جو ہیں وہ دو types types of RAM ایک RAM کی type D RAM RAM دوسری ہے SRAM RAM کی دو types ہیں DRAM اور SRAM DRAM stands for Dynamic Random Access Memory here D stands for Dynamic and here S stands for Static باقی RAM stands for Random Access Memory اسی طرح سے Dynamic Random Access Memory اور Static Random Access Memory اس کا کیا مددل ہے یہ 2 RAM کے types ہیں جو market میں ملتی ہیں اور computers میں ری ری فریشن روا کی ہوئی سا DRAM جو ہے اس کو ہمیں بار بار ری فریش کرنا پڑتا ہے جیسے ہم اپنے کمیوٹر کو ری فریش کرتے اگر یہ RAM لگی ہے تو میری ری فریش کرنا پڑتا ہے اگر ہم ری فریش نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ری کرتے مطلب بیدہ پیسج آف ٹائم اگر ہم اس کو ری فریش نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے اندر issue آتا ہے مطلب سلو پڑتی چانک سے تو اس کو ری مہنگی اس کا نقصان یعنی اس کا نقصان ہے اس کے دو نقصان آتا باران ان دونوں کا اپس مختلف تھا اچھا اب یہ ری کا ہمارا ٹوپک جو کمپلیٹ ہوگیا ایک چھوٹی سی بات آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے ایک word use ہوتا cache cache memory cache memory کیا جو ایک extra memory ہوتی ہمارے cpu کے اندر cpu کے اندر ایک memory ہوتی ہے جسے cache memory کہتے ہیں cache 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 cpu جو ہوتا ہے cpu processor اندر ایک چھوٹی سی memory میں نے آپ کو بتائی cpu جو ہے اس کے اندر aru and cu ہوتا ہے اور یہاں پہ اندر اس cache memory چھوٹی سی cache memory کا کیا کام ہوتا ہے cache memory کا وہی کام ہوتا ہے جو RAM کا کام ہوتا ہے جو RAM کا کام ہے تو پھر اس کیا ضرورت پڑی ہوتا یہ تھا پہلے cpu کے پاس جو بھی کام آیا cpu cpu نے دیکھنا cpu 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 دیکھنا RAM کا دیکھنا لیکن ریم کی as compared to main memory cache memory is faster cache memory speed of RAM is faster but low in capacity as compared to main memory RAM RAM سے compare to capacity is kama data store کر لیکنے fast ہے اب کیا ہوتا جب ہم نے کوئی ایسا کام کہا ہے cpu کو جو ہے تو بہت چھوٹا سا cpu ram کو نہیں use کر گا اپنے اندر ہی cache memory اس کو use دے گا اس سے کیا ہوگا جلدی کام ہو جائے گا لیکن اگر data بڑا ہے پھر RAM کو دے گا اگر cache memory رام 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 ہے رام 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 stands for read only memory read only memory اس کے نام سے کیا پتہ لگا ہے کہ cpu اس کے اوپر ایک operation perform کر سکتا ہے and that is read operation cpu rom کو write نہیں کر سکتا cpu rom کو write نہیں کر سکتا cpu rom کے اوپر صرف data read کرے گا اسے data لے گا اس کو دے گا کبھی نہیں اب question یہ ہے کہ rom کے اوپر کون سا data store ہوتا ہے جب ہمارا computer on ہوتا ہے جب ہمارا computer on ہوتا ہے تو on ہوتے ہی window load ہونے سے پہلے پہلے کچھ دے روح ہمارا computer boot ہو رہا تھا اس کو کہتے ہیں booting process جس دوران ہمارا computer boot ہو رہا ہوتا ہے یعنی booting process میں ہوتا ہے ہمطلب جب computer ہونے ہوتا ہے کچھ دے کے لیے black screen آتی اس دوران وہ کیا کر رہا ہوتا ہے instructions collect کر رہا ہوتا ہے computer کیسے chrome کرنا ہے ہمارا جو cpu ہے instructions collect کر رہا ہوتا ہے اب یہ instructions کس سے collect کرتا ہے تو یاد رکھیں گا کہ یہ جو cpu ہے computer boot ہونے پہ instructions collect کرتا ہے rom سے روم کے پاس سائے انسٹرکشن لے کیا تھا روم کے در تمام کمیوٹر کی انسٹرکشن کمیوٹر کی بوٹ ہونے کی انسٹرکشن ہوتی ہیں جن کو ہم بائیوس کے بھی کہتے ہیں بائیوس بائیوس سٹینڈز فور بیسک انپٹ آوٹپٹ سسٹم اب یہ انسٹرکشن روم کے اندر سیل ہوتی ہیں اور روم جو ہے ایک پرمنٹ میموری ہے مطلب یہ ایک وولٹائل نہیں ہے روم is a non-volٹائل میموری ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روم کیا ہے ایک نون مولٹائل میموری ہے نون مولٹائل سے مراد ہے کہ ہم کمیوٹر کو جتنی بار مرضی آف کر کے ہم کریں اس کے اوپر جو ڈیٹا رائٹ ہو چکا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا اچھا اب روم کی جو ہے وہ تین ٹائپس ہوتی ہیں نمبر وانیس پی روم نمبر ٹو ایس ای پی روم نمبر ٹری ایس ڈبل ای پی روم اب پی روم ای پی روم ای ڈبل ای پی روم ای تیروں میں کیا فرق ہے پی روم سنانڈ فور پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری یعنی پی سٹینڈ فور پروگرامیبل اب پی روم جو ہے یہ جب شروع میں بنتی ہے مطلب جب فرس ٹائم جب ہی منفیکچر ہوتی ہے تو یہ تو بلیک ہوتی ہے انیشلی تو بلیک ہی ہوتی ہے نا ہر چیز لیکن جب اس کے اوپر کمپنی جو منفیکچر ہوتی ہے جس نے اس کو بنایا وہ اس کے اوپر انسٹرکشن رائٹ کر دیتا ہے جب اسٹرکشن رائٹ کر دیتا ہے اب اس کو ہم ایریز نہیں کر سکتے it can't be erased ہم اس کے اوپر ڈیٹا ایریز کر کے نیا ڈیٹا بھی انٹر کر سکتے اگر ہم نہیں چینج کرنا ہے ڈیٹا تو ہمیں روم چپ یہ چپ ہوتی ہے ہمارے کمپیوٹر میں ہمیں روم چپ نہیں گا آپ یہ مارکٹ سے کمپیوٹر میں لگانی پڑے گی اپی روم جو ہے اس کی فل فرم ہے ایریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری یعنی پی روم کی فل فرم وہی والی ایریزیبل اب اس کے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایریزیبل ہے اس کو ہم ایریز کر سکتے ہیں لیکن کیسے ایریز کر سکتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اس کو ہم ایریز کر سکتے ہیں using ultraviolet rays مارکٹ میں جیسے اگر ہم نے اس کے اوپر سے instruction rays کرنی ہے تو مارکٹ سے ہمیں ایک device ہوتی ہے مطلب مارکٹ لے کے جانے پڑے گی وہ اس کے اوپر ultraviolet rays کے ذریعے سے مطلب اسے burn کر کے اس کے اوپر پہلا data rays کریں گے اور پھر نیا data اس کے اوپر write کریں گے تو یہ اپی روم کے قدام ہے دول اپی روم سٹینڈز فور electronically electronically یا electrically electrically erasable programmable read-only memory یعنی اپی روم کی فلکہ ہوئی اور اس کا مطلب ہے electrically یا electrically اس کے اوپر سے data ہم erase تو کر سکتے ہیں لیکن ultraviolet rays کے ذریعے سے نہیں اس کو burn کر گی نہیں بلکہ ہم special devices یا special softwares ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اس کے اوپر data erase کرتے ہیں جیسے ہم اپنی cd کو write کرتے ہیں وہ cd کو بھی burn کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو e-rom e-p-rom جو میں نے دوسرے نمبر پہ بتایا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن جو w-p-rom ہے اس کے اوپر special softwares کے ذریعے جیسے ہماری usb ہوتی ہے اسی usb کے اوپر data جو ہے وہ پہلا erase کر کے ہم نیا write کر دیں simply computer کے ساتھ لگا کے اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہم special softwares اور special devices ہوتی ہوں ان کے ذریعے سے اس کے اوپر پہلا data erase کر کے نیا data write کر سکتے ہیں تو یہ ان تینوں roms کا کام ہے اور یہ ram اور rom میں ڈیفرنس تھا دونوں main memory کی types ہیں دونوں main memories ہیں لیکن mostly first year کی book میں جہاں جہاں main memory کا ذکر آیا ہوا ہے آپ نے consider کرنا ہے کہ وہ ram کی بات کرنا ہے کیونکہ ram جو ہے popular main memory ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی main memory ہے آخری بات جو کہ بڑی important ہے mcqt والے سے آپ نے یاد رکھنا ہے میں پہلے نہیں بتایا آپ کو کہ main memory is also part the working area of the computer main memory is also part the working area of the computer اس کو working area of computer بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہر وقت یہ working کی حالت میں ہوتی جیسے computer ہون ہوتا ہے تو یہ working کی حالت میں آ جاتی ہے اور جب تک بدروف نہیں ہوتا یہ working میں ہی رہتی ہے تو یہ ان دوروں کا ڈیفرنس تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next انشاءاللہ چپٹر نمبر 5 کا ہم جو lecture وہ discuss کریں گی اس طرح سے smart lecture اور کم lectures میں زیادہ topic cover کر رہیں گے تاکہ آپ کے اچھے marks secure ہو سکیں ملتے ہیں نیکس lecture میں اللہ حافظ